قریب ہے روز محشر چھپے گا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا ناظرین میں آپ کا میزوان محمد جاویش شیخ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں دکھیاری ماں خوجہ یونوس کی والدہ آسیا بیگم جو ابھی انٹیلیا کیس میں اہم ملزم کے طور پر گرفتار ہوئے ہیں سچین واضح انہوں نے خوجہ یونوس کو نہ صرف بے قصور ہونے کے باوجود گرفتار کیا بلکہ انہیں جھوٹے کیس میں فزایا بھی ایسا الزام آسیا بیگم کا ہے آسیا بیگم ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کے بیٹے کے ساتھ درندگی ہوئی اور ہراست میں ان کو مارا گیا اور اس قتل کے بعد جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کا لڑکا جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے اور جس طرح سے یعنی پورا یہ سینیریو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سچین واضح جو ہے ابھی خود دہشت گردی کے الزام کے تحت گرفتار ہے انٹیلیا کیس میں انہوں نے جو ہے ابھی انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور انٹیلیا کیس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سچین واضح نے ہی اس کار میں دھماکہ کیس مواد رکھا تھا اس کے ساتھ ہی انہیں منسوک ہیرن کیس میں بھی گرفتار کیا گیا ہے تو ایسے میں سچین واضح جو ایک اہم ملزم تھے آپ کے کیس میں آپ کا کہنا ہے کہ خواجے یونس کو سچین واضح ہے اور اس کے ساتھیوں نے ملکے پولیس والوں نے مارا تو اس بارے میں ابھی سچین واضح گرفتار ہوا ہے تو آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہے اور کیا پوری معاملہ ہے بتائیے ہمیں جو کہ خواجے یونس کے خاتل ہیں پولیس والے ان کو ترقی دے کے سرکار نے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ سرکار نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ خواجے یونس کے خاتل ہیں ان کو سزا دینا چاہیے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کو فانسی کی سزا دی جائے اور جتنے بھی پولیس والے ہیں خواجے یونس کے خاتل اتتا ہم سب کو ایریس کیا جائے پھر سے ان کو ایریس کیا جائے اور ان خاتلوں کو سزا دی جائے اور ہم کو ایک سرکاری وکیل سرکاری پی پی دیا جائے جو کہ ہمارے کیس کو جو آگے بڑھن نہیں دیتے پولیس والے جب بھی بھی ہمارے وکیل جاتے ہیں تاریخ پر تاریخ جی جاتی ہے آخر ایک بڑی ماہ کب تک کیس لڑی گئی آج اٹھرہ سال شروع ہو گیا اور میری یہی وزارش ہے کہ ہم کو سرکاری وکیل دیا جائے اور جتنے بھی خاتل پولیس والے ہیں ان خاتل پولیس والوں کو سخت سے دی جائے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی گھٹ کے اوپر بلاسٹ کے الزام میں آپ کے فرزن کو گرفتار کیا گیا تھا اور دوہزار دو میں یہ بلاسٹ ہوا تھا اس وقت آپ کے فرزن جو تھے دوبائی سے آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد بمبائی میں وہ نوکری کے لیے آئے تھے اور پھر بعد میں جو ہے انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دہشتگرد ہے اور انہوں نے جو ہے گھٹ کے اوپر بلاسٹ کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو آپ کو جو ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ پکڑے گ رہے تھے وہ اب جو ہے بائیزت بڑی ہو چکے ہیں گھٹ کے اوپر ملون بم دھماکوں کے الزام میں کئی لوگوں کو بائیزت بڑی کیا جا چکا ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بیٹ آپ کا بیٹا بھی اس وقت بائیزت رہا ہوتا تھا میرا بیٹا خواہ جائے انہوں سے بے خسور تھا اگر یہ سب بچے بائیزت بڑی ہو گئے تو میرا خواہ جائے نوز بھی زندہ رہتا تو بڑی ہو جاتا مار اس کو اس کسٹڈی میں پولیس والوں نے اتنا مارے اتنا مارے ات اس کی ڈیٹ ہو گئی اور وہ جب اس کو اپنا چھپانے کے واسطے سچن واضح دوسرے پولیس والے سب یہ لوگوں نے سب اپنا اس پر اسلام نہیں آنا بلکے اس کو چھپانے کے واسطے انہوں نے اس کی لاش کو لے جا کے جلا دیا گیا اور اس کو ٹھیک آنے لگا دیا گیا ہم نے تو بہت یہ بہت اس لڑے ہم نے ابھی تک 18 سال چڑھا ہے کیس لڑے ہیں کہ ہمارے خواہ جائیں اس کو ان کے والد بھی بہت کرے ان کے والد کی بھی ہٹے ٹے کی سے انتخال ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا ان کے والد نے کہا میرا بیٹا زندہ یا مردہ دیا جائے مگر لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے پی پی بھنگالے صاحب نے بھی ہمارے کیس میں بہت ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ خواہ جائیں اس کے کیس کو یا مردہ یا زندہ دیا جائے اور خواہ جائیں اس کے والد والدہ کو پانچ ہزار مہنے دیا جائے تو بھی اس پر انہوں نے کہے اسٹے لے کے آئے ہم کو پیسوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے پھر ہم کو یہی ادارش ہے کہ سرکار سے کہ ہم کو سرکاری پی پی دیا جائے اور جل سے جلد ہمارے کیس کو آگے بڑھایا جائے اور جو خاتل ہے ان کو سزا سخت دیا جائے خواہ جائیں اس کے جو خاتل ہے ان کو سزا سخت دیا جائے بلکہ ان کو پھانسی کے سزا دیا جائے جائے جیسا خواہ جائیں اس کے ساتھ انہوں نے ایسا استعمال کیا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی ایسی نائیہ جس طرح سے یہ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے یہ ایک دہشتگردی کا معاملہ ہے دہشتگردی کے الزام کے تحتی سچین واضح کو جو ہے باقائدہ طور پر گرف گرفتار کیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے نائیہ لے کر واپس سے اس کی تحقیقات کرے اور اس خواجہ یہ سچین واضح کو بھی اس میں واپس گرفتار کیا جائے اس طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہے ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ جبکہ خواہ جائیں اس کے وقت کوئی نائیہ نے کوئی ایسی تنقی نہیں کیے اور جبکہ میرا بیٹا خواہ جائیں اس بے خسور تھا تو اس کو جب وہ لوگوں نے سب نے خسور وارس بنایا اس کو ایک مزلیم تھائے کر آیا اس کو یہاں تک کہا کہ گھ ہے خواہ جائیں دھشید گھرد ہے بلکہ اس کو پکڑا گیا ہے ایسے پورے بچوں کو پکڑا گیا ہے لینگ لگائے گا سب بچے کوئی ڈاکٹر تھے کوئی انجینئر تھے اور بچہ تعلیم آفتہ تھا ہمینے معلوم تھا کہ خواہ جائیں اس کو ایک دب وہ لوگوں نے آ کے لے گیا اور اس میں پوٹھا کیس لگا کے اس کو یہ کر دیا گیا اور کسٹڈی میں اتنی کسٹڈی کیا ہے آخر ہوتا اس کا مومر بچہ تھا اسٹڈی کا اتنی کسٹڈی یہ کہ اس کو کیس میں اس کو ختل کر د لے لے بلکہ یہ ہے ہمارے پہلے سب ڈیمانڈ تھا ہمارا کہ ہمارے کیس کو لوگوں نے آگے بڑھانا مگر وہ لوگوں نے ابھی تک ڈھیل چھوڑ دیا گیا ہمارے کیس کو نہیں بڑھا جا اور جب اس ان کے اوپر نوبت آگئی حکمت کے پر نوبت آگئی تو جب انہوں نے اب ان کے آنکھیں کھل گئی کہ انہوں نے جب یہ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے سچا نوازے کو یہ کرے اور جب کہ سچا نوازے بھی پہلے خواہ جائیں اس کا خاتل تھا مر کسی نے کچ اپنے چپکے سے رہے لوگاں سب اپنے جائے کے وہاں اپنا یہ کرے اور وہ لوگوں نے بلکہ یہ ایکی ویرائے بھی دی ہوں گے ان پولیس خاتل پولیس والوں کو خاتل پولیس والوں کو خاتل پولیس والوں کو نہیں لیتی تھی تیتی نوبت نہیں آتی تھی سرکار کو نہیں نہیں ابھی آپ نے یعنی ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ خواہ جائیں انہوں نے اس کی جو قتل میں ملوث پولیس والے ہیں ان کو واپس نہ لیا جائے ایسا ڈیمانڈ آپ نے عدالت میں بھی کیا تھا اور اپلیکیشن بھی ڈال گی تھی اس پر کیا کاروائی ہوئی تھی تو اس پر کچھ کاروائی نہیں ہوئی تھی خاموشی سے لوگاں سب ہمارے کر رہے تھے اور بلکہ ہم ایک غریب تھے اتنا ہم نے پیسہ جوڑ جوڑے کے کھا جائیں اس کا کیس لڑا مجید میمن صاحب کو بھی لگایا گیا تھا مہر دیش سائی صاحب کو بھی لگایا گیا تھا اور جو ہم جاتے تھے پیشی کے اوقات تو رو رو کہ ہر ایک سے طلب کرتے تھے کہ ہمارے اس میں کوئی آواز اٹھاؤ مگر صرف پیپر والے یہ لوگاں جو آپ لوگاں جیسے جو لوگاں آتے وہ لوگاں سب آواز اٹھا تھے مارے ایرے نے کبھی ہمارے اس پر نہیں کرے کیوں تو ہم غریب تھکڑے کہنا ہمارے پاس کچھ دھردہ ہی دولت ہی کچھ نہیں ہے اور وہ دیکھو تو سچنوازے کو جس نے پکڑا وہ پہت پیسے والا ہے پیسے والا ہے خانون ان کے ہاتھ میں ہے سب ہے تو اس کے ساتھ آج سچنوازے کو پکڑا گیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیا کیس کے بہادی سچنوازے کو جو ہے پکڑا گیا آپ کے کیس میں اگر پہلے سے یہ تیزی دکھائی جاتی تو اتنی نوبت نہیں آتی تھی سرکار کو اتنی پریشانی اٹھانا نہیں پڑتی تھی جب پہلے سے سرکار سچنوازے کو پکڑ لیتے ہیں جو بھی پولیس والے ہیں جو بھی پولیس والے ہیں ان کو پکڑ لیتے تھے سخت ہم کو سزا دیتے تھے کسٹڈی کرتے تھے تو وہ خود خوب بلتے تھے خانون ان اس کی لاش کو کان ٹھک آنے لگا اور کان اس کی لاش کو کیوں جلائے گا یہ یہ سرکار میں ایسی نہیں اٹھائی آج میں کہتی ہوں کہ سرکار پر جب نوبت آگئی جب ان اوپر یہ پریش سچنوازے کو جو پکڑا گیا تو وہ ہمارے کیس کے وقت جو پکڑتے تھے نا سچنوازے کو یا جو بھی پولیس والے خاتل تھے سچنوازے تھے اور دوسرے بھی پولیس والے خاتل انہوں سب کو پکڑتے تھے رس کرتے تھے ان کو کسٹڈی کرتے تھے کوٹ میں اور کوٹ میں لائکے ان کو عدالت سے کرتے تھے ہم نے بہت کیا کہ ہمارے خواجہ یونس کی لاش کو کو کہاں ٹھکانے لگا گیا یا ہمارے کو زندہ دیا یا مردہ دیا کسی نے کان پر اثر نہیں پڑا کس کی تھی یہ تھی آسیا ویگم جو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ان کے بیٹے پر مظالم ڈھائے گئے اور آخر یہی سچنوازے ہیں جنہوں نے خواجہ یونس کے قتل میں ملویسی کے بعد بھی پولیس محکمے میں اس طرح کی حرکت انجام دی اور سچنوازے کے خلاف اب اینائیے میں دہشتگردی کا مقدمہ چل رہا ہے ان پر یو اے پی اے کا کیس درج کیا گیا ہے آسیا ویگم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خواجہ یونس کا کیس بھی اینائیے اپنی تفتیش میں لے اور سچنوازے سے اس سلسلے میں بازپوس کی جائے آیاد مقدم کے ساتھ محمد جاویش شیخ جہاں کا انصاف